اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بیف کے تکے اس کے لیے میں نے ہاف کے جی بون لیس بیف لیا ہے اور اس کے اس طرح سے پیسیز کر لیا ہے آپ چاہیے تو شاپ سے بھی کروا سکتے ہیں اتنے پیسیز اس میں میں دو چمچ بھر کے لسن ایدر کا پیسٹ ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں میں تقریباً ڈیل ٹیبل سپون کے قریب اس میں ویننگر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں میں دو ٹیبل سپون فل بھر کے اس کے ساتھ یہ اس کا کچھاپن بھی جلدی صحیح ہو جائے گا ساتھ میں یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اتکہ مسالہ جو ہے جو بزار سے ملتا ہے وہ والا ساتھ ہی اس میں میں ٹینڈرائزر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں جتنا آپ کو ٹیس پسند ہو اسی حساب سے آپ سالٹ ایڈ کر لیں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے کیونکہ میں اس میں ریڈ چلی ایڈ نہیں کی تو اس لیے بلیک پیپر اور دوسرا مسالہ جو ہے تکہ مسالہ وہ میں نے زیادہ ایڈ کیا ہے یہ لسن اور یہ دنیا پاورڈر اور گرم مسالہ ہے ہاف ہاف ٹی سپون وہ ایڈ کیا ہے میں نے یہ اس میں اوریگانو میں ایڈ کر رہی ہوں ہوشبو کے لیے اس کے ساتھ بہت بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اگر آپ نے تکہ مسالہ کام ایڈ کرنا ہے تو ساتھ میں آپ اس میں ریڈ چلی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تکہ مسالہ زیادہ ایڈ کیا ہے اس لیے میں ریڈ چلی ایڈ نہیں کر رہی اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹینڈرائزر نہ ہو تو آپ کچھری پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کچھا پپیتہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اب میں میرینیٹ کر کے تقریباً ایک سے دو گھنڈے کے لیے رکھ دوں گی فریج میں لیکن میک شور کیجئے گا کہ اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے سارے مسالے اس میں اچھے سے جذب ہو جائیں آپ یا تو اسی پوائنٹ پر اس میں ون ٹیبل سپون آئل بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایک سے دو گھنڈے کے بعد جب اسے نکالیں گے آپ تب بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو جلدی یوز کرنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا زیادہ اور ساری چیزیں زیادہ آئیڈ کر لیں اس کو میں رکھ رہی ہوں تقریباً دو گھنڈے کے لیے فریج میں دو گھنڈے کے بعد اس کو میں نے نکالا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا آئیڈ کر دیا تھا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے آئیڈ کر رہی ہوں اس طرح سے اس پوائنٹ پر بھی آپ آئیڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ نے مسالے مکس کیے تھے تب بھی آپ آئیڈ کر سکتے ہیں آئیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ اچھے سے مسالے جو ہیں یہ چپک جاتے ہیں بیف کے ساتھ لیووش کے ساتھ اس طرح سے میں نے فائل پیپر جو ہے اس کو گلاس کی بیک سائیڈ پر اس طرح سے ایک چھوٹے سی کٹوری بنا لی ہے دہکنے کے لیے میں نے کوئلہ رکھ دیا تھا جھولے پر ایک چھوٹا سا کوئلہ لے کے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئیڈ ڈالوں گی اور اس کو ڈگ دوں گی تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے اگر آپ کو زیادہ خوشبو بساند ہو اس کی تو آپ ایک منٹ کے لیے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ خوشبو چاہیے کوئلے کی میں نے تقریبا فورٹی سیکنڈ کے لیے رکھا تھا اس کو اب اس کو ہم اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے تاکہ سارے جو فوگ ہے سموک کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے ساری اس میں مکس ہو جائے سارے پیسیز میں ساتھ میں یہ میرے پاس اس طرح سے سٹیکس ہیں ان میں میں ان کو پرو لوں گی اگر آپ کے پاس یہ سٹیکس نہ ہو تو آپ ویسے بھی اس کو گرلنگ پین میں ڈال سکتے ہیں گرل کر سکتے ہیں اب میں گرلنگ پین کو اچھے سے کرلوں گی پہلے بہت زیادہ آئل کی ضرورت ہمیسی لیے بھی نہیں ہے کہ ہم نے آلیڈی آئل بیف کے اندر مکس کر لیا ہے تو یہ میں نے اس طرح سے اس کو سیکیوز میں پروکے اس طرح سے رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں سیکیوز وغیرہ تو آپ ویسے بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پیسیز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس سے ذرا ان کو پلٹنا آسان ہو جاتا ہے سارے ایک ساتھ ہی ان کو پلٹ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی اس کو بالکل بھی چھیڑوں گی نہیں یہ گوشت نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اب اس پوائنٹ پر میں اس کا ڈکنا جو ہے وہ بند کر کے ڈک دوں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کا گریلنگ پینٹ نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی ڈکنا یوز کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کوری یوز کر سکتے ہیں تقریباً پندہ منٹ کے لیے اس کو میں ڈک دوں گی کیونکہ یہ بیف ہے تو یہ اچھے سے تاکہ مکس ہو جائے نرم ہو جائے اب میرے پوٹی نرم ہو گئی ہے اس کو پانی میں ہش کر لوں گی اور اس کو سر وٹ کر لوں گی امید ہے آپ کو ریسے بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ